اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے رب کی امان میں ہوں گے ایک نئی ویڈیو ایک نئی انفرمیشن کے ساتھ میں اپنے ویورز کے سامنے حاضر ہوں اور میری گزارش یہی رہتی ہے سب سے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں کیونکہ میں ایسی چیزوں پر سرچ کرتا ہوں جہاں سے ہر لوگ ہر وہ انسان جو ہے اپلائی کر سکے جو ڈنکی لگانے کی کوشش کر رہا ہے یا جس کے پاس سورس آف انکم بہت زیادہ نہیں ہے تو وہ کسی ایسے کنٹری میں جا کے سیٹل ہونا چاہتا ہے جہاں پہ وہ اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کر سکے آج بات کو زیادہ لمبا نہیں کرتے میں آج آپ سے بات کروں گا نیوزی لینڈ کے بارے میں نیوزی لینڈ اور اسٹریلیا جو ہے وہ ایک سائٹ پہ ہیں ان کا اپنا ہی برے آزم ہے اور نیوزی لینڈ اور اسٹریلیا میں کوئی فرق نہیں ہے صرف ان کے امیگریشن میں تھوڑا بہتا فرق ہے باکہ ان کا رینس ہے جو بھی ہے وہ مطلب جو ہے سیم ہے پچھلے سال اور اس سال کے اندر نیوزی لینڈ اور اسٹریلیا کو بہت زیادہ لیبر کی ضرورت تھی جس کے اندر ان کی کچھ ویزا پولیسیز بہت زیادہ سٹرک تھی جس کے وجہ سے لیبر کے لیے جو لوگ اپلائے کرتے تھے ان کا ویزا رجیکٹ ہو جاتا تھا اب نیوزی لینڈ ای ویزا بھی دے رہے ہیں اپنے لیبر کو اور اس نے اس کی جو شرائط ہیں وہ بہت زیادہ کم کر دی ہوئی ہے اس کے لیے کچھ ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے ہوں گے وہ میں آج آپ کو سب بتاؤں گا اور کتنے ڈالرز آپ کو چاہیے ہوں گے کتنی بینک سٹیٹمنٹ ہے ای ویزا نیوزی لینڈ کا کیسے لگتا ہے وہ جو بھی پورسیجر ہے وہ آج آپ کو میں سارا اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا نئے آنے والے دوستوں سے بزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں میرے جو چینل کا جو لنک ہے اسے آگے فارویڈ اور شیئر کیا کریں تاکہ اور بھی دوست بھائی اس ویڈیو کو دیکھیں فائدہ جو ہے وہ حاصل کر سکے اچھا نیوزی لینڈ نے ای ویزا جو ابھی لانچ کیا ہے اس کے اندر اس کی جو فیس ہے وہ ٹو ففٹی سکس ڈالر اس کی فیس ہے اور ففٹی ون ڈیز کے اندر آپ کو ویزا جو ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ نیوزی لینڈ نے یہ بھی کیا ہے کہ اگر آپ ویزر ویزا پہ یا ای ویزا پہ نیوزی لینڈ میں جاتے ہیں تو آپ اپنا سٹیٹس جو ہے وہاں پہ چینج کر کے اسے لیبر کے اندر جو ہے وہ کنورٹ کروا سکتے ہیں اور وہاں پہ جو ہے پرمننٹ ریزرنس کے اندر اپنے ویزے کو جو ہے چینج کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو یہ چاہیے ہوگا جو پاکستان سے ڈاکومنٹ چاہیے ہوگے وہ نارمل میں آپ سب دوستوں کو بتاتا ہوتا ہوں کہ ان کے اندر جو ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ کی ایف آر سی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پولیس کا کریکٹر سیٹیفکیٹ ہے اور جو آپ کی بینک سٹیٹمنٹ وہ لیتے ہیں یہ یہاں پہ سوچیں اب دیکھیں گا جو ان کی بینک سٹیٹمنٹ ہے وہ ایک ہزار ڈالر ایک ہزار ڈالر تک آپ کے پاس ہونا لازمی ہے کیکہ اس کا جیسے بھی مطلب جو ہے آپ اسے مینج کریں ایک ہزار ڈالر تک ہونا اگر آپ نے بینک سٹیٹمنٹ آپ کے پاس ایک ہزار ڈالر تک کی ہے تو نیوزی لینڈ کا ویزا آپ کو بہت آسانی سے مل جائے گا آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے میں لنک آپ کو دے دوں گا لنک پہ آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد نیوزی لینڈ کی افیشل ویبسائل اوپن ہو جائے گی اور اس کے اندر آپ نے اپنا ویزا اپلائے کرنا ہے جو آپ کے ڈاکومنٹس ہیں آپ کا فیملی کا جو ٹری سارٹیفکیٹ ہے اس کے بعد آپ کی اف آر سی جسے کہتے ہیں اس کے بعد آپ کا پولیس کا کریکٹر سارٹیفکیٹ ہے آپ کی بینک سٹیٹمنٹ ہے یہ چیزیں آپ نے ان کے ساتھ جو ہے وہ اپلائے کر کے مطلب اٹیج کر کے اپنا ویزا اپلائے کر دینا ہے اور اس میں صرف میں یہ بتاتا چلوں کہ نیوزی لینڈ میں جو سیلری ہے وہ لاکھوں تک یا کروڑوں تک نہیں ملے گی آپ کو لیکن دو ڈھائی لاکھ روپے ایزی لی نیوزی لینڈ کے اندر سیلری جو ہے وہ اس ٹیم چل رہی ہے لیبر کی لیکن لیبر بھی آرام سے اتنے پیسے کم آ سکتے ہیں اور باقی میرا نمبر نیچے چل رہا ہے جیسی فردر کوئی نیو انفرمیشن آئے گی نیو ویزا پولیسز چینج ہوں گی تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا اور میرا اگر آپ نے میرے سے ویزا لگوانا ہے تو آپ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ نے کچھ سوال میرے سے پوچھنا ہے تو اس کے لئے میں میں حاضر ہوں ریپلائے لیٹ ہو سکتا ہے بہت زیادہ بیزی ہوتا ہوں کئی دفعہ بہت زیادہ میسیجز آئے ہوتے ہیں میں ریپلائے آپ کو لیٹ کر سکتا ہوں لیکن میں ٹرائے کروں گا میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب دے سکوں اور نئے آنے والے دوستوں سے اگین غزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے شکریہ اللہ حافظ